اوکے گئیس تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کل ایک ٹوپک ٹرین کر رہے ہیں کیا آپ لوگ ای ایکس بلوک سے پیسہ کما سکتے ہیں ایڈ سنس کے ذریعے کیا یہ سچ ہے میں آپ کو مکمل گھائیڈ کرنے والا ہوں اب یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ایڈ سنس میں یہ جو سائٹ ہے ای ایکس بلوک کی ریڈی ہے اور یہاں پہ آپ بیلنس بھی چک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بیلنس ہے جو کہ ای ایکس بلوک سے ارن کیا ہوا ہے یہ آپ ڈالرز میں رننگ چک کر سکتے ہیں بہت کم ہیں بہت آپ لوگ بہت زیادہ بھی کما سکتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ لوگ کو دکھانے کے لیے تو یہ ہے ہمارے پاس ای ایکس بلوک اور آج کل ای ایکس بلوک کے ذریعے آپ بہت جلدی پیسہ کما سکتے ہیں ایڈ سنس کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو ایڈ سنس کا پتہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر آپ ایک پینی ویریفائیڈ یا پھر فریش سائٹ بھی پرچیز کرتے ہیں تو آج کل پاکستان مارکیٹ میں آپ کو پچاس سے ایک لاکھ تک ویب سائٹس ملتی ہیں مطلب ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے اور اگر آپ خود بھی اپروول لیتے ہیں ایڈ سنس سے تو آپ کو ایک مہینہ ویٹ کرنا پڑتا ہے ڈومین لینی پڑتی ہے ہوسٹنگ لینی پڑتی ہے وہاں پہ ڈیلی آرٹیکل اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو اچھا کنٹینٹ بھی وہاں پہ دینا پڑتے ہیں اور پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپروول نہیں ملتا تو ای ایکس بلوگ ایک کمال آپ لوگ کے لیے اپورچونٹی ہے کہ آپ صرف اور صرف تیس منٹ میں اپنے بلوگ کو اپنی ایکس بلوگ ویب سائٹ کو ایڈ سنس سے اپروف کروا سکتے ہیں اور آپ بھی کچھ اس طرح سے ارنگ کر سکتے ہیں اوکے تو بات کرتے ہیں کہ آپ نے ای ایکس بلوگ پر کیسے ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور کس طرح سے آپ نے ایڈ سنس سے اپروول لینے سب سے پہلے آپ نے آ جانے گوگل پہ اور آپ نے سرچ کرنے ای ایکس بلوگ جیسے آپ سرچ کریں گے نمبر ون پہ آئے گا ای ایکس بلوگ ڈارڈ جے پی تو آپ نے اس کے اوپر کرنے کلک جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح پیج آئے گا تو اب آپ نے یہاں پہ پہلے اکاؤنٹ بنانا ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے اگر آپ لوگ ان کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے اب جہاں پہ آپ نے ایک آئی ڈی بنانی ہوتی جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ میں آپ لوگ کے سامنے ایک نام دے رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ آٹومیٹکلی چیک کرے گا اگر نہیں کرتا تو آپ نے چیک کو اوپر کلک کرنے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ can be used مطلب یہ use کی جا سکتی ہے تو ہم نے یہاں پہ وہ دے دیا اب یہاں پہ ہم نے ایک password دینے جو ہم نے secure password دینے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے ایک password دے دینے اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ ایک email address دینے جو کہ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ ایک email address بھی دے دیتا ہوں اور وہ email جو آپ کے پاس موجود ہو ایسے کہ یہ دیکھیں میں نے email address بھی یہاں پہ دے دیا اب آج آپ نے آ جانے question میں اور یہاں پہ آپ کچھ بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا answer دیں گی جیسے کہ دیکھیں میں کوئی بھی type کر دیتا ہوں اور یہاں پہ gender male female جو بھی آپ ہیں وہ آپ دیں گے date of birth آپ نے دینی جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ میں اپنی correct date of birth یہاں پہ کروں گا select ٹھیک ہے یہ یہاں پہ دیکھیں جی ہماری date of birth ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں نے دے دی correct آپ نہ بھی دیں کوئی issue نہیں ہے اب postal code ہے جو کہ آپ جاپان postal codes میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے میں اگر یہی دے دوں تو بھی یہاں پہ کام چل جائے گا ساتھ میں یہ جو dash ہے ہم ختم کریں گے اور ایک اور word add کر دیں گے کوئی ساتھ تو اب آپ نے register کوئی پر کلک کرنے جیسے آپ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے ایک اور page ہے گا جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس detail ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ آئی ڈی ہے یہ login وغیرہ سارا کچھ یہاں پہ یہ show کر رہے ہیں جو ہم نے detail دیئے وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو اب آپ نے start block کوئی پر کلک کرنے ہیں ہمارا جو account ہے وہ بن چک ہے یہ دیکھیں میرا username بھی یہاں پہ آ رہے ہیں یہ آپ چک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے start block کوئی پر کلک کرنے ہیں جیسے آپ start block کوئی پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے block کا url دینے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ میں یہ اپنا نام enter کر رہا ہوں اب block کا title جو کہ یہاں پر میں یہ والا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد block کی description ہے جو کہ میں یہاں پر تھوڑی سی بس ایک جگہ سے copy کرتا ہوں اوکے میں یہاں پر دے دیتا ہوں اب تھوڑی سی بھی دے سکتے ہیں اور آپ پوری کی پوری بھی یہاں پر description جو بھی دینی ہوتی ہے article کی یا کچھ بھی اب یہاں پر دے دیں گے اوکے اس کو آپ نے release کرنا ہے private نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رہے اور اس کے بعد آپ نے create block کو پر کلک کرنے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ آپ اتنے character دیں تو کوئی issue نہیں ہے اب میں چھوٹے ورڈ لکھ لیتا ہوں سو میں یہاں پر یہ type کر دیتا ہوں چلیں امید ہے کام چل جائے گا create block کو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر ایک جو بلوگ ہے وہ بھی بن چک ہے ٹھیک ہے اور اب ہمارا یہاں پر جو site کا link ہے وہ بھی ور کرے گا اوکے تو اگر میں again start block کو پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر دیکھیں کہ اب یہ والا page آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے just start block کا وہ جو آ رہا تھا کہ مطلب detail مانگ رہے تھے اب ہم سے یہاں پر detail نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے block کو start کر لینا اوکے یہ ہمارا جو block کا link ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اور اب آپ نے کہہ کرنے کہ آپ نے اس کے پر word کیسے کرنے اور article آپ نے کیسے upload کرنے یہ کچھ time لگے گا ٹھیک ہے چار سے پانچ گھنٹے اس کے بعد یہاں پر write article کا button بھی آ جائے گا آپ اس کے پر click کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ articles write کرنے اوکے اوکے تو guys جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ لوگ ex block پہ کام کرتے ہیں آپ account بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ time کے بعد سارے option on ہو جاتے ہیں جیسے کہ میرے یہاں پہ on ہو چکے ہیں ویسے اس کو x block بولتے ہیں میں نے ex ex اس لیے کہا کہ لوگ new ہوتے ہیں انہیں search کرنے میں issue آتا ہے تو وہ x simple سا ڈال کے search کریں گے تو نہیں آنی تھی اس لیے میں نے ex ex کہا تو اس کو x block بولتے ہیں اوکے اب یہاں پہ دیکھیں write an article اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم click کرتے ہیں تو مکمل setting ہے کہ ہمارے articles کی list ہے like list ہے comment list ہے ساری یہاں پہ دیکھیں detail ہمارے سامنے آ چکی ہے اور یہاں پہ ہم مکمل manage کر سکتے ہیں ہمارے اپنے account کو manage کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری report ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ اس میں کوئی page وغیرہ add کرتے ہیں مکمل یہ دیکھیں data آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ یہاں پہ اس کی general setting کر سکتے ہیں جس میں یہ دیکھیں کہ آپ یہ ranking type سارا کچھ add کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ notification change کرنا چاہے comment کی setting کرنا چاہے یا پھر آپ یہاں پہ profile کی setting کرنا چاہے تو یہ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں profile کی setting میں آتے ہیں تو یہاں پہ image لگا سکتے ہیں cover background لگا سکتے ہیں میں کیسے select image کے اوپر کلک کیا یہاں سے میں کلک کر لیتا ہوں اسی image کو اوکے cover میں ہم آتے ہیں select image کے اوپر کلک کرتے ہیں اور cover میں ہم یہاں پہ جو ہے ایک cover select کر لیتے ہیں جو کہ میں چلے یہ کر لیتا ہوں ٹیک ہے اس طرح سے یہاں پہ male female جو بھی آپ ہیں وہ آپ لگائیں گے nickname اپنا لگائیں گے اور آپ یہاں پہ تھوڑی اپنے board type کریں گے profession دیں گے سارا data دیکھ کے آپ اس کو release کر کے یہ certain کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے یہاں پہ save ہو جائے گا data ٹیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ یہ certain کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں مکمل اور بھی certain یا block کے parts آپ بنا سکتے ہیں notification کی certain یا سارا کچھ یہی سے آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو use کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹیک اگر میں block parts میں آتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ block کے جو parts ہیں انہیں آپ change کر سکتے ہیں مطلب title وغیرہ خود سے آپ یہاں پہ بھی save کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ default setting set ہو جائے گی اب article کیسے write کرنے آپ کو بتاتا ہوں write an article کو اوپر click کرنے آپ نے جیسے click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں title دیں گے اب جیسے کہ میں ایک title اپنا article آپ کو لکھوا کے بتاتا ہوں chat gpt سے آپ نے article write کروانے یہ دیکھیں جی chat gpt میرے پاس open ہے آپ chat gpt کو بھی use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ bard کو بھی use کر سکتے ہیں اور بہت سارے ہیں جن سے آپ کام کروا سکتے ہیں اب میں اسے بولوں گا کہ write article ٹھیک ہے write a article about earning میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے earning ways آپ نے بھی جو بھی article لکھوانے آپ اسے بولیں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس نے ہمیں ایک title دیا ٹھیک ہے یہ اوپر والا title ہے یا body ہے یا headlines ہے سارے کچھ یہاں پہ type کر کے دے رہے تو آپ نے یہ کرنے کہ اسے ہی یہاں سے copy paste کرنے اور وہاں پہ آپ نے کام کرنے اب یہ title ہے میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا میں نے یہاں پہ title دے دیا ٹھیک ہے block کی category ہے جو کہ آپ section بنا سکتے ہیں setting میں جا سے جا کے پھر category میں آپ نے آنا یہاں پہ اپنے category add کرنے جیسے کہ جو category ہے وہ میں یہاں پہ earn اگر لکھوں add کے اوپر کلک کرنے تو یہ دیکھیں category add ہو چکی ہے اور یہ اس طرح سے آپ یہاں پہ setting کر سکتے ہیں کہ دونوں display ہوں یا on the hole یا جو بھی chain کرنے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں بلوک کی setting ہے یہ save کر دیا آپ نے اوکی اب category یہاں پہ ہماری ایک آ چکی ہے جو کہ earn کی ہے یہ دیکھیں category earn کی اس میں یہ یہ ہمارا article جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دینے make لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی money لکھ لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پہ ہے وہ data جو کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ data ٹھیک ہے body type جو بھی سارا data ہم یہاں سے copy کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے copy کر کے paste کر رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے title آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں با یہ title وارڈ آپ ختم کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کی selection کریں گے title جو بھی اب bold کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو alignment کرنا چاہتے ہیں centerline وغیرہ تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے product آ جائے گا اگر آپ کو کوئی word یہاں پہ highlight کرنے آپ وہ bold کر سکتے ہیں italic یا جو بھی کرنا ہے وہ اب یہاں سے link اگر آپ کو add کرنے تو آپ link کو پہ کلک کر کے link بھی add کر سکتے ہیں ایک article میں preview کرنے تو preview کو پہ کلک کریں گے آپ کو preview ملے گا کہ آپ کا article کچھ اس طرح سے view ہوگا لوگ کے پاس بٹ آپ اس کو release کریں گے اس کے بعد automatic لے آپ دیکھ پہیں گے کہ ہمارا article کیسے لوگوں کے پاس گیا ہے اب آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں facebook وغیرہ پہ go to میں blog کو پہ کلک کرتے ہیں ہمارا یہ blog ہے یہ میں نے article cover دیا یہ میں نے image لگائی تھی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ایک article لکھا ہوا آج ہوگا ہمارے پاس میں اس کو پہ کلک کرتا ہوں ہماری یہ پوری profile ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک article بھی لکھا ہوا آج ہوگا اگر آپ اس کا approval کیسے لینے simple ہے کہ یہ جو آپ کا link ہے آپ نے اس کو یہاں سے copy کرنے اور آپ آجانے adsense پر اپرویل لینے کے لیے آپ نے adsense میں آنا ہے جیسے میرے پاس یہ cut sense ہے اور اس کے بعد یہ cut sense ہے آپ آجانگے sites میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ add کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں sites میں آتا ہوں اور یہاں پہ new site کو اپنے click کرنے ویب site کا link آپ نے save کے اوپر click کرنے یہاں پر دیکھیں یہ publisher ID وہ اپنی سائٹنگ میں جا دے دی نہیں اور پھر آپ نے request view کو click کرنے جیسے آپ request view کو click کریں گے آپ کا بلوگ 30 منٹ کے اندر اندر approve ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ جب x block پہ آئیں گے تو آپ ساری سمجھ آ جائے گے کہ یہ یہاں پہ اس کی سائٹنگ کرنی سائٹس ہیں ٹھیک ہے آپ ان کی approval لے سکتے ہیں اور آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں آج کل بہت سرے لوگ ہیں جو کہ یہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے x block پر websites اس طرح سے بنا رہے ہیں تھوڑے بہت article دے رہے ہیں اور اس کے بعد approval مل رہے ہیں اور وہ لوگ آگے سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ پر ایکس block کی ویب سائٹ ہے اس کو اپروو لے سکتے ہیں بہت ایزی ہے مطلب جیسے آپ پر پوسٹ وغیرہ کر دیں گے تو آپ کا جو ایکس block ہے یہ اپرو ہو جائے گا اوکی ہو ہو گیا تو کچھ اس طرح سے آپ نے کام کر نے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی ملنے کے اس اور ویڈیو میں تاب تک اپنے رکھے خیال خدا حافظ